اپنے بچوں کو علم اور دنائی سکھائیں بہت کام ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں پیداشی طور پر کچھ کوئیاں ملتی ہیں لیکن زیادہ دار اس دنیا کے اندر رہ کر ہم اپنے علم اور اپنے عقل میں بہتری لہ سکتے ہیں ہم اپنے علم اور عقل کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں اپنے زندگی اور اپنے روز مرہ کے مسائل حال کر سکتے ہیں تو علموں دنائی کیسے ملتی ہے میرے کیارکیم دعویٰ کا ہے مسلم ایک مسلمان ہونے کے ناتے علم و دنائی علم و عقمت کا مہمبا قرآن پاک ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر علم و عقمت کے موتی آپ کے موت سے نکلیں آپ لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں یا اپنی زہب اپنی زیادہ مرہ کے مسائل اور آپ کے روز مرہ کی جو سوال آپ کے ذہن کے اندر ہیں انہوں کا آپ کو جواب چاہیے تو آپ خود قرآن پاک کو اپنی زبان میں پڑھیں ترجمے کے ساتھ جو زبان آپ کو آتی ہے جو آپ زبان سمجھتے ہیں آپ اس میں قرآن کا مطالعہ کریں اردو میں کریں اگر آپ اردو آتی ہے اس کے علاقے آپ بھی کوئی اور زبان ہیں جو آپ جانتے ہیں اس میں اپنا مطالعہ کریں تو یہ قرآن پاک ایک مکمل دستور حیات ہے اس میں معاشی نظام سے لے کر اخلاقی روحانی سماجی ہر طرح کے قوانین پائے جاتے ہیں جب آپ کو انسانوں کے بارے بہترین حکامات ملیں گے تو آپ یہ خود فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جو قوانین قرآن پاک میں دیئے گئے وہی سب سے بیسٹ ہیں اور سب سے بہترین ہیں قرآن ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے منع کرتا ہے جب ہم اس پر غرف کرتے ہیں قرآن غصے سے منع کرتا ہے جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے غیبت کرنے سے منع کرتا ہے شویل کرنے سے منع کرتا ہے کسی کی دل اذاری کرنے سے منع کرتا ہے زمین پر اکڑ کر نا چلنے سے منع کرتا ہے آجزی کے ساتھ چلنے کا حکم کرتا ہے اپنے اخلاق کو اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے اور اچھے اخلاق اپنانے کا حکم دیتا ہے آپ کے اندر ایک شرافت ایک پاکیزگی لانے کا حکم کرتا ہے لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن پاک کو نہ ہم لوگ کبھی گوھر کرتے ہیں کہ جو حکامات ہیں وہ کیوں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان میں ہمارے لئے کیا حکم ہے اور وہ کیوں ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کرنے کا کہا گیا ہے ہم نے کبھی ان پر گوھر نہیں کیا اور ہماری جو نوجوان نسل ہے یا جو ہمارے لوگ ہیں ہماری جو خرابیوں کی جن بھی یہی ہے کہ ہمارا جو ضمیر ہے وہ ہمیں ملامت ہی نہیں کرتا کہ ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں تو ضمیر کم از کم ضمیر کو جگانے کے لیے خود کو ملامت کرنے کے لیے خود کو صحیح ٹریک پر لانے کے لیے آپ قرآن پاک کو بہور پڑیں آپ کو ہر حوالے سے اس کے اندر رہنمائی ملے گی اور ایسی رہنمائی ملے گی کہ اس سے بہترین الفاظ اس سے بہترین مشرع آپ کو کہیں نہیں مل سکتا آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ان سب کا جواب قرآن پاک میں موجود ہیں اور قرآن پاک علم و حکمت کا منبع ہے اگر آپ اس پر گوھر کریں گے اور اس کی آیات کو سمجھنے اور جانچنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو بلندیوں کی انتہا تب لے جائے گا یہ آپ کے دل کو سکون اور رہا بخشے گا اور آپ کے اندر جتنی بھی بری باتیں ہیں ان کو نکال کر آپ کے دل کو فقیضہ کر دے جائے لیکن ایک بات کا کہہ رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نصیت ان لوگوں کے لیے ہے جو قبول کرنے والے ہیں جس کا ذہن ہی نہیں بدنے گا جس کا ذمائل ہے جس کی سوچ ہی نہیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی اپنے اندر بہتری لانے کی آپ اس کو جو مرضی کر لیں گول گول پر بلا دیں گول نہیں تو اس کے لیے ایک ویل کا آماز ہوگی ہے ایک ویل آپ کے اندر ایک تبدیلی کی ایک بہتری کی ویل ہونی چاہیے تو آپ اس کی فہیوز و برکات سے بیرام کریں